بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عد کھلنی مدخلہ صد کیوں گا آخرجنی مخرجہ صد کیوں گا جعلی ملہ دنکا سلطان النصیرہ صدق اللہ علیہ وسلم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب پیملی خیر وافیت سے ہیں طبیعہ صحیح ٹھیک ہے موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ فٹ فارٹ اللہ پاکہ آپ کو صحیح دے آئیت تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سینیریو نیکسٹ بننے کیا لگا ہے جو اس ٹائم پہ مارکیٹ کی کنڈیشن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی مارکیٹ اسی ایریا کے اندر ہی رینج باؤنڈ ہے انٹ ان کے یہ اپنے پچی سو ستائیس کے لیول کو بریک آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سٹے کریں مارکیٹ کی آج آپ نے مومنٹ ریکھی دی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ انتہائی ڈوجی سینیریو کے اندر انتہائی ڈوجی سینیریو کے اندر آپ کو اپنے ساتھ انگیج بھی رکھے گی اور یہ مکمل پینک بھی کریئٹ کر کے رہیں گی نیوز ایونٹس اور یہ ساری چیزیں کہ ہون مارکیٹ بھائی جن تھا لے گئی ہون تھا لے گئی مارکیٹ آپ کی ٹوٹنے نہیں لگی پلکل بھی نہیں ٹوٹنے لگی انٹل کہ یہ ریٹ کٹ کا جب تک ڈسی ایم نہیں ہوتا باقی جتنی باتیں اس کے گرد گھما کے کی جائیں ارریلیونٹ ہیں جب تک بھائی جن ریٹ کٹ کا آپ کا بیٹی سی ہو گیا آپ کا گولڈ ہو گیا آپ کا سلور ہو گیا سلور کو آپ نے آج دیکھا میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی جن سلور بڑا ریزیسٹیو ہے اس سارے سینیریو کے اندر سلور کی ہولڈنگ کو آپ نے ہر طور یقینی بنانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ چٹا ہے چٹی کر دے گی یہ جو سوٹا پروگرام لوگ ہیں نا بھائی جن جب میں کہتا ہوں نا تھوڑا سا مارکیٹ کو کینلی ابزرو کرو وہ کہتے ہیں بھائی جن ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں نا وہ آپ پرائیم اربانی نہ کریں آخری آخری بات پہلے سوٹا پروگرام لوگ سوٹا پروگرام جو لوگ ہیں نا ان کے لیے میں سمپل سی ایک بات کہہ دوں بھائی جن گولڈ فیلحال تُسی نہیں ویچڑنا سلور نہیں ہے تو سلور نو اپنے کو لوگ رکھو گل ختم صرف اتنی سی بات ہے کب تک اپنے پاس رکھیں جب تک ریٹ کٹ کا ڈی سی این آپ کا پینڈنگ اچھا ایک امپورٹنٹ سوال تھا کہ سر ریٹ کٹ کے ڈی سی این ہونے سے پہلے آؤٹ ہو جائیں مارکیٹ سے دو چیزیں یہاں پہ میں ڈسکس کرنا ضرور سمجھتا ہوں دیکھیں جو ایسے حضرات جن کی گولڈ کی ہولڈنگ ہے اپ ٹو ایٹی پرسنٹ which is not recommended ایٹی پرسنٹ جن کی ہے بھائی جان وہ ایک کام کریں ابھی اپنا تھرٹی پرسنٹ آپ اچھے مارجن کے اوپر اگر تو آپ کو پروفٹ دے رہی ہے آپ کی انٹری لاسٹ تو تھرٹی پرسنٹ ایکزٹ کر کے ففٹی بنا لو ریٹ کٹ سے پہلے ہو سکتا ہے چانسز یہاں پہ دو ہیں اگر تو یہ مارکیٹ اس کو پھاڑ کے اوپر نکل جاتی ہے اپنے ایٹی ایچ کو اور ایون کے پچیسو پچاس کے لیول کو بھی کراس کر سکتی ہے دیکھ اس کے اندر پھر آپ اس کو تھوڑا سا ہزار دور لوکل مارکیٹ میں جو پرائس کی اپریسیشن آئے گی سینیریو کلیر ہوگا ہم وہاں پہ بھی اس کو ری انٹر کر سکتے ہیں ہزار دور کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یا رکھ کیا ہوگیا سمجھ آئیے اگر تو یہ اس نے ریورس کر دیا تو اس ہیوی ریٹریسمنٹ کی جس کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو پیوٹ ہے بائی سو اٹھاسی ڈالر بھی یہاں پہ موگ کر رہے ہیں بھائی جان بائی سو اٹھاسی اور ہم گیا کھڑے ہیں پچی سو پلاس سمجھ جا رہی ہے تو یہ جو ایک فول ریٹریسمنٹ اس کی پینڈنگ ہے ہم اپنی پوزیشنز اور انٹریز کو کلوز کر دیتے ہیں تھوڑا سا پینک مارکیٹ میں بنتا ہے اور جو وٹس ایپ گروپوں کا حال ہے ویسے دل دہل جاتا ہے انیلسٹ حضرات چھوڑے لے کے بیٹھے ہوں بس بس بھے جی نکلو اچھا تھوڑا سا مارکیٹ دس پندرہ ڈالر ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ ایسے ہوگا بھائی جان پتہ ہوتا ہے چیزوں کا بھائی جان پتہ کسی کو نہیں ہوتا ایک برین کلکولیشن ہوتی ہے لیکن اتنی ہیوی ریٹریسمنٹ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ بائیرز اور سیلرز کی پرسنٹیج آپ انٹرنیشنل آئٹمز کے اندر دیکھیں تو یہ غیر یقینی سی صورتحال بنی ہوئی ہے ریٹ کٹ کا ڈیسین پوائنٹ ٹو فائیو یا پوائنٹ فائیو ہو گیا ساتھ یہ غیر یقینی صورتحال اسی طرح ایز ایز رہی جس طرح سے ابھی ہے تو آپ میرے ایک بات غور سے سن لیں بھائی جان گولڈ آپ کا چھبیس سو کے لگ بھا گیون چھبیس سو کو بھی کراس کر سکتا ہے اگر یہ غیر یقینی سی صورتحال اسی طریقے سے مینٹین رہی یہاں پہ منپلیٹر اپنا فنڈ نہیں ہکا لے گا کیونکہ آپ اپنی فنڈ لگا کے نہیں بیٹھے اس میں پوزیشنز آپ کی کنٹرول اور ریسٹرکٹڈ اور تھوڑا سا سہمی سہمی ہوئی ہیں تو اس سہمے ہوئے سیچویشن کے اندر وہ الٹا اس کو اور پمپ کرے گا ٹوٹے گی مارکٹ اس ٹائم پہ میں آپ کو بتا دوں جب سیونٹی پرسنٹ بائیرز اور تھرٹی پرسنٹ ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کا سیلر بچ جائے گا ان ایکسپیکٹڈ ویڈاؤٹ ڈیٹا ایک زبردست قسم کی ریڈ کینڈل یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے تب آپ کہیں گے وجہ پتا نہیں کیے بڑھنی ہے یہی چیزیں میں آپ کو چیخ چیخ کے پہلے بتا رہا ہوں بھائی جان وجہ تُسی لب دے رہا جانا کنٹرول کونٹی کے ساتھ گولڈ کے اندر رہو ففٹی پرسنٹ آپ کو بتایا ہے اپنے لئے میں نے یہی پسند کی ہے ففٹی پرسنٹ وہ آپ کو بتا دیئے اب آپ کو نہیں سمجھاتی جو آپ کو سمجھاتی آپ اسی طریقے سے کریں ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیٹ آپے کے ساتھ تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس سینل کا بہت سارا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی وولکس مائی ورحمت اللہ وبرکاتہ